بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم نئے دور کے پلیٹ فرم سے میں ہوں آپ کا مذبان رفت والا ارگزئی ناظرین آج پنجاب کے شہر وزیر آباد میں ایک بڑا افسوسنال کو واقعہ پیش آیا عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا سب سمیت ابھی تازہ اطلاع تھی ہے کہ تیرہ افراد جو ہے اس میں زخمی ہوئے ہیں ایک پی ٹی آئی کے کارکون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں حلاق ہوئے ہیں اس واقعے کے فوری بعد عمران خان صاحب کو لاہور منتقل کیا گیا ہے جہاں اس وقت شوکت خانہ میں اس کا علاج جاری ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کی حالت خطر سے باہر ہے لیکن اس واقعے کے فوری بعد پورے ملک میں پی ٹی آئی کی کارکونوں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے شدید دردعمل سامنے آ رہا ہے یہاں پشاور میں بھی پی ٹی آئی کی کارکون سڑکوں پہ نکل آئے کو ریڈ کارٹر کے سامنے بھی مظاہرہ کیا آج پشاور میں اور صبح بر میں کس قسم کا ردعمل سامنے آیا اس پر بات کرنے کے لیے ہم ہم نے آج عارفی صاحب کو دعوت دی ہے پشاور کے سینئر صحافی ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعہ جو ہوا اس کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں پھر اس کے بعد جو یہ ردعمل جو سامنے آ رہا ہے تو حالات کس طرف آپ کو جاتی ہوئے نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ریفا صاحب بہت شکریہ واقعہ تو بلا شبہ افسوسناک واقعہ ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ریلی کے اوپر ان کے جلسے کے اوپر یا ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیوٹی کے اوپر اگر کہیں سے کوئی حملہ ہو تو یہ افسوسناک ہے قابل مضمت ہے اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ پاکستان میں اور بلخصوص خیبر وقت انفاہ میں ہم نے سیاسی جماعتوں کی ریلیز ان کے جلسوں ان کے حجروں کے اندر جو ان کے سیاسی پروگرام آتیا الیکشن کے دنوں کے کمپیننگ کے دوران ہم نے دیکھا کہ سیاسی قیادت کو بھی نشانہ بنایا گیا ان کے ورکرز کو ان کے جلسوں میں باقاعدہ دھماکے اور خودکش حملے تک ہوئے تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ ماضی میں بھی ان مارچز میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں پرائمیریلی تو اگر ہم سوچیں چونکہ پنجاب میں یہ مارچ چل رہا ہے تو بنیادی ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے کہ وہ اس مارچ کیوروٹی میں فراہم کرتی کہیں کوئی لوپ ہولز ہوں تو ان کو بھی وہ دیکھتی میں ابھی تو سارا پری میچور ہے کہ یہ کروائی لگتی ہے یا کس کی طرف لوگ اشارے کر رہے ہیں لیکن ایسے چو کے اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کو سسپینٹ کر دیا گیا اس کو سکرین سے ہٹا دیا گیا ہے تو ریفر صاحب میں صرف ایک ٹپ دوں گا اس کے بعد میں جو مقامی ان کے احتجاج ہیں تو کچھ اس طرح اطلاعات ہیں کہ کوئی کاروائی ہوئی تھی چند روز پہلے جس میں کوئی تین کے چار ان علاقوں میں ایسے چو صاحب کی حدود میں یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا پنجاب میں کہ جن کو لوگوں کو مارا گیا تھا اب وہ کون لوگ تھے یہ تانے بانے کسی بھی ایک طرف جا سکتے ہیں بکوز جو کاروائی ہوئے ریفر صاحب ہمیں اتنی اگر لوگ اتنے ٹرینڈ ہوتے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ مربانی کی ہے کہ لوگ میں جان اس میں افسوس ناک بات ہے کہ وہ چلی گئی ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ اب تحقیقات کرے اور باقاعدہ جو اس کے ذمہ داران ہے ان کو پاکڑے ان کے سامنے لائے پیٹی آئی کا احتجاج ہوا خیبر پختونخواہ میں ہم نے دیکھا لیکن ایک بار اور پھر اس طرح موثر احتجاج نہیں ہوا ریفر صاحب میں آپ کو بتاؤں عمران خان جب الیکشن کمیشن کے نا اہل ہوئے تو توقع تھی کہ پی ٹی آئی کے کارپنان کسیب دیداد میں آکے سڑکوں کو ہائی ویس کو بلوک کریں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ موٹر وے پر تین چار سو کے قریب اورگرز آئے تھے اور موٹر وے کو مشکل سے دونوں طرف سے ایک گھنٹے یا آتھا گھنٹے چالیس منٹ کے لئے بند کر دیا گیا تھا تو آج بھی ہم نے دیکھا احتجاج ہوا لیکن اتنا موثر احتجاج نہیں ہوا میں آپ کو بتاؤں پشاور سمیت نوشیرہ سوابی مردان آہ ہماری صدرن جنوبی اصلہ جو ہیں بنو مختلف علاقوں میں اس طرح مالکان ڈیویجن سوات اور مختلف علاقوں میں اس طرح پٹا گرام آہ ہزارہ میں احتجاجی مظاہر اس لئے کہ پی ٹی آئی کے اب ایک ہمارے ساتھی دوست جس کو آپ جانتی بھی ہیں فرکان کا خیل کے پاس اطلاعات تھی تو آپ کے پروگرام محلے سے پہلے یہ ڈیٹیل میں نے بھی کہاں کہاں پہ احتجاج ہوا ان کو بھی میں نے یہ بتایا کہ احتجاج ہوا لیکن دوبارہ موثر احتجاج نہیں اچھا عارف صاحب یہ جو یہاں پہ کور ایڈ کورٹر کے سامنے بھی جب یہ چیف منیسٹر ہاؤس کی طرف جا رہے تھے تو کچھ مظاہرین جو ہے وہ رکے ہیں کور ایڈ کورٹر کے سامنے بھی انہوں نے تقریباً دو تین سو تے ان کے ویڈیوز بھی آئی ہیں وہاں پہ انہوں نے بڑے نعرے بھی لگائے ہیں تو اس کی کیا اطلاعات ہیں جی بالکل تحریک انصاف کے کارکنان تھے اور وہ خیبر روڈ سے گزر رہے تھے تو اس دوران کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے وہ رکے ہیں انہوں نے وہاں پر نعرے بازی کی ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا عارف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلی بھی ایک دفعہ اسی مقام کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان میں پی ٹی آئی کے وزراء بھی شامل تھے انہوں نے بھی یہاں اس مقام نعرے بازی کی تھی تو آج بھی وہی ہوا کہ پی ٹی آئی کارکنان جس میں پی ٹی آئی کے کچھ آئی ایس ایف اور یود کے نوجوانان چیدہ چیدہ لوگ ایک آدم پی اے کا بھی بتایا جا رہا ہے آہ فضل الائی کا کہ وہ بھی اس میں تھے عرفان سلیم جو ان کے آہ متوقع طور پر امیدوار ہیں یا مینہ خان افریدی یہ تمام وہ پی ٹی آئی کے ہارٹ وار آہ جو جو ورکرز ہیں امران خان کے شیدہ ہے تو یہ ان کا احتجاج تھا اور انہوں نے پھر آگے جا کر ایک پولیس گاڑی کھڑی تھی آر پی جی گاڑی کھڑی تھی جس کو انہوں نے ٹی آئی کے اوئر کیا اس کے اوپر چھڑ گئے اور انہوں نے احتجاج گیا اب اس گاڑی کو بھی پوٹریے کیا گیا کہ یہ کہیں آرمی کی گاڑی تھی آپ کوس کی گاڑی تھی اس کو تیک آئی کے آگے اس کے اوپر احتجاج کی اور کچھ اس کے اوپر جمس وغیر اور لاتے ماری ہیں بلکل ہو میں نے آپ کی ایک ٹوٹ بھی دیکھی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ پولیس کی ہے تو یہ ایک ایسے تاثر دے رہے ہیں وہ ایک ویڈیو میں میں کچھ لڑکوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ایسے اس کے اوپر چلانگیں مار رہے ہیں جیسے بڑے جو اینا غصے کا اظہار کر رہے ہیں تو ابھی یعنی یہ اس طرح کا جو ردعمل دینا کہ پہلے سے جو اینا آپ یعنی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کام کس نے کیا ہے ابھی کوئی تحقیقات بھی نہیں ہوئی ہے جیسے وزرعالہ پنجاب جو اینا اس نے بڑا ایک اچھا بیان دیا ہے کہ ہم اس کے تحقیقات کریں گے ہم ابھی پہلے سے جو اینا کسی کے اوپر انگلے نہیں اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو ایک پی ٹی آئی کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی فیصلے کے آپ فوراں سے جو اینا آپ ایک رائے بنا لیتے ہیں اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ایک تو ابھی میں پی ٹی آئی کے کچھ دوست کارکنان سے ان کے رنماؤں سے بات کر رہا تھا کہ یہ آپ لوگ پولیس کی گاڑی پہ چھڑ کے آپ لوگ کیا تاثر دے رہے ہیں آل دی ٹائم آپ لوگ کیوں میڈیا گیلریز سوشل میڈیا گیلریز میں آپ لوگ کیوں کھیلتے ہیں تو ان کا جواب بڑا دلچسک تھا کہ ہماری ایکسرسائز تھی ہم نے ایکسرسائز کر لی آگے سے دوسرا کام بھی کر لیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے واقعے کے وجوہات محرکات ابھی سامنے نہیں آئے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان یا ان کی جو سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز یوٹیوبرز ہیں وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ بڑی افسوس ناک بات ہے یہ ریپیٹیٹلی ہو رہا ہے اور عرش شریف کے کینیا میں افسوس ناک واقعے سے لے کر متعدد اس طرح واقعات ہوتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیزوں کو سیاسی مقاصد کیلئے منپولیٹ کر دی ہیں یہ منپولیشن کی سیاست پولٹیکل منپولیشن کی سیاست کہ آپ کسی ایک واقعے کے وجوہات محرکات آپ کو نہ پتا ہو اور آپ اس کو پولٹیکلی منپولیٹ کرتے ہیں یہ پولٹیکل خیانت ہوتی ہے اس سے سیاسی جماعتوں کو ہر واقعہ ہر بات ہر کاروائی یا انسانی زندگی کا جانا اس پر سیاست نہیں ہوتی اس پر انصاف کیا جاتا ہے اور انصاف دیکھتا ہوا نظر آئے لوگ کو تب ہم انصاف مانتے ہیں تو جتنے افسوس ناک واقعات ہیں اس کو پولٹیکل بینیفٹ لے کے اور وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں آپ لوگوں نے پچھلی دن دیکھا بڑے سائفر کا اور یہ ساری چیزوں کا ہنگامہ کھڑا کر گیا امریکن سازش تھی جو ایک نیریٹیف تھا عرشی شریف تک وہ آپ لوگوں نے دیکھا اور پھر آپ کے ڈی جی آئے ایس پی آر اور ڈی جی آئے نے بیٹھ کر پرس کانفرنس کی میں آج ایک محفل میں بات کر رہا تھا کہ لوگ پوچھ رہتے کہ یہ عرشی شریف کا واقعہ کس نے کیا میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کس نے کیا لیکن میں تو پاکستانی ریاست میں ذمہ دار شہری کے حصیت سے ڈی جی آئے اور ڈی جی آئے ایس پی آر ہیں ان کے محقف کو بڑا سیریس لوں گا تا وقت یہ کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس لے ہے ہمیں کنونس کر لے کہ جو بات ان صاحبان نے اتنی ذمہ دار پوزیشن میں بیٹھ کر کی تھی ان کی یہ بات غلط تھی تو کوئی ہمیں منطق سمجھائے گا کوئی ایویڈنس دکھائے گا تو ہم مان بھی جائیں گے ادروائز ہمارے لئے تو یہ پریس کانفرنس ایک لکیر کینچی گئی ہے اور اہم ترین پریس کانفرنس تھی ان کے کانٹینٹ اہم ترین تھا اور ہمیں اس کو اس لئے سیریس لینا ہوگا کہ یہ سیریس اور ذمہ داران لوگ کی پریس کانفرنس تھی تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک طرف غیر ذمہ داران لوگ بیان دیں اس کو ہم سیریس لیں اور ذمہ داران لوگ کوئی بیان دیں اس کو ہم بالکل نون سیریس لیں یہ بھی انصاف پر مبنی نہیں ہے جس کے پاس کوئی ایویڈنس کاؤنٹر کر کے ایویڈنس کے ساتھ آ جائے عارف صاحب یہ بس آخری سوال ہے اس میں ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو یہ جو واقعہ ہوا ہے آج کا اس کے تناظر میں آپ خیبر پختنخواہ میں آنے والا منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پورے پاکستان میں بھی جو ہے نا کہ یہ بزید یہ کوئی ایک بڑی تحریک میں جو ہے نا یا ایک بڑی احتجاج کی شکل میں یہ سارا معاملہ تبدیل ہو سکتا ہے مجھے قطعی طور پر ایسی کوئی چیزیں نظر ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ریفر صاحب میں ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے عمران خان نائل ہو گئے تو لوگ نہیں نکلے عمران خان پر فائرنگ ہو گئی ان کے لوگ اس طرح نہیں نکلے تو میں تو زیادہ اس حوالے سے کوئی زیادہ میری کوئی پازیٹیف یا مضبط اپروچ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کوئی زیادہ بڑے لیول پر کوئی ہنگام ہے پی ٹی آئی کے لئے مشکلات کا وقت ہے آہ ازادی مارچ بھی دلدل میں پس گیا ہے عمران خان بھی دلدل میں پس چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت پشمول ان کے کارکنان کو انہوں نے دلدل میں لاکے پسا دیا ہے اب یہ گاڑی نہ آگے چل سکتی ہے نہ پیچھے چل سکتی ہے جتنی توقعات تھی کہ بیک دور رابطوں سے حکومت کو پریشرائز کر کے اداروں کو اپنے ورکر کے سٹریند پر پریشرائز کر کے الیکشن کی کوئی تاریخ لے لے اس میں ناکامی ہو گئی عمران خان کے پاس وہ اب اعتراف کریں کہ وہ یہ جنگ جو تھی یہ ہار چکے ہیں اور اعتراف تو انہوں نے کر لیا کہ اب دس مہینی کے تحریک چلے گی تو بازابتہ اعتراف کریں باقی ان کی مرضی وہ جلسے کریں جلوس کریں ریلیا نکالیں وہ تو ویسے بھی کرتے ہوتے ہیں لیکن جو تاریخ لینے کے اور نئے الیکشن کی جنگ تھی یہ جنگ عمران خان ہار چکے ہیں اور اس نے باقی بہت بہت شکریہ یہ ہمارے مختصر دورانیے کے پروگرام تھا اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ